سوشل ایکٹیویسٹ ہوتا ہے تو وہ دو دفعہ جا چکا تھا آپ نے ملین سمائلز کے بارے میں بتایا تو اس پہ آپ کی جوائننگ کیسے ہوئے ملین سمائلز جو ہے یہ ارگنیزشن بھی ہے فانڈیشن بھی ہے اس کے کافی سکولز رن کر رہے ہیں تو اس میں جب ملا تو ان سے میں بہت اتفائر ہوا فور ڈیس کیمپنگ ہے اور یہ شوگران جا رہا ہے فی کیا ہے چارجز کے انس کے 35000 ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں جی وہ دیتے ہیں وہ آپ کی پروفائل چیک کرتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ کنیکٹتے ہیں تو وہ آپ کو فلی فنڈیڈ بھی کرتے ہیں جو آج کے نوجوان ہیں زیادہ ڈپریشن میں رہتے ہیں کچھ کرنے کا نہیں سوچتے مسائل کی پہلے بات کرتے ہیں ہمارے پر مسائل نہیں ہیں اگر کوئی اچھا یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں یا اچھا بزنس من بننا چاہتے ہیں تو اس چیز سے آپ اپنی گلتیاں پہلے ختم کرنا سٹارٹ کرتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنا جس سے آپ کو بھی خود سکون ملے گا اور آخر پر بھی اس کی بہت ہے کہ آپ لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں اگر آپ کوئی ایونٹ کرواتے ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہم پیسے بھی کما سکتے ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہے تو اس کی لائف نہیں ہوتی تو کیونکہ اس کی ٹرائیلنگ میں ہوتی ہے ایونٹس ہوتے ہیں کبھی پاکستان سے باہر جا کے کام کیا میرے لئے سب سے پہلے پاکستان ہے کسی کو گائیڈ کرنا چاہیں تو کیا آئیڈنس آپ دیں گے جب آپ تحجی سے محبت کر لیتے ہیں اللہ سے محبت کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے سب آسان ہو جاتے ہیں السلام علیکم ناظرین و اکرام میں ہوں میر حمزہ عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ ٹوکس شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے تمام تعریفیں اسی کی ہیں جس کے قبضے میں ہماری جان ناظرین آج کے ہمارے اس پوڈکاست کے اندر ہمیں ایک ایسی شخصیت نے ایک ایسے نوجوان نے جوائن کیا ہے جن کی رہائش رحیم یار خان سے ہے اور کم عمر میں چھوٹی عمر میں انہوں نے بہت سے جو عوارز ہیں وہ اچیف کی ہیں عوارز کے ساتھ اب بہت سے سرٹیوکیٹ جو ہیں وہ اچیف کی ہیں کم عمر کے اندر ایک بہت اچھے بہت قابل ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں جناب کیا حال ہے آپ کا کیسے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں سب سے بہت تھی باتیں کہ لہور آئے ہیں لہور کا انوائرمنٹ اور لہور کیسا اچھا لگا ہے لہور تو بہت اچھا لگا ہے کیونکہ سب سے بیسٹ ہی ہے کیونکہ یہاں ایونٹس بہت ہوتے ہیں کیونکہ جس سیٹی سے میں بلانگ کرتا ہوں وہاں ایونٹس بغیرہ نہیں ہوتے وہاں ایونٹس بغیرہ نہیں ہوتے تو وہاں کافی مشکلات فیز کرنی پڑتی ہیں ایک ساؤتھ پنجاب کا علاقہ ہے تو وہاں اتنی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے نہیں ہے تو یہاں تو بہت اچھا لگتا ہے جب بھی آتا ہوں میرے وزٹ ہوتے رہتے ہیں لہور اسلامباد کیونکہ ان دونوں سٹیز میں ایونٹس ہوتے ہیں اچھا میں پوچھنا چاہوں گا اتنی کم عمر کے اندر آپ ایک بہت اچھے سوشل ایکتیویسٹ ہیں تو اس کامیابی کا راز کیا ہے اس کامیابی کا راز یہ ہے کہ فرسٹ آفال فیملی کی دعائیں ماشاءاللہ تو جب میں نے فرسٹ یہ کام سٹارٹ کیا تھا ایک بلڈ کے ریلیٹڈ کام کیا تھا ایک فیملی میں بلڈ دینا تھا تو بلڈ نہیں مردہ تھا تو میں نے سٹارٹ کیا ڈیفرن لوگوں کے پاس گیا تو جب میں نے وہ بلڈ کا کام کیا تو جب دیکھا کہ بلڈ کتنا ضروری ہے ہمارے حلسیمیاں مریض کے لیے پیشنٹس کے لیے تو قرآن پاک میں بھی یہ ہے کہ گویا اگر اپنے ایک انسان کی جان بچائی تو اپنے پورے جہان کی جان بچائی تو میں نے تب سے ورک سٹارٹ کیا تو وہاں اتنے ایکٹیو یا ارگنیزیشن نہیں تھی تو میں نے سرچ کرنا سٹارٹ کر دی تو فرسٹ و فال میں نے وہاں لوگوں کی ہلپ کرنا سٹارٹ کر دی اپنے تحصیل خانپور میں وہاں سے سٹارٹ کی اس کے بعد میں ٹویٹر میں ان ہوا تو وہاں کچھ ارگنیزیشن نے کونٹیکٹ کیا کہ آپ ہماری شوشل میڈیا ٹیم میں عبر کریں تو اس میں میں شوشل میڈیا ٹیم میں ایڈ ہوا تو ان کے بعد ان کے کچھ ایونٹس ہوئے تو فرسٹ ایونٹس میرا اسلامباد نے ہوا تھا بلڈ چین پاکستان کا تو وہ ایک اینویل کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں آپ کی ایکسپیرینس کیسا تھا تو اس میں جب گیا یہاں سے اکیلا گیا خانپور سے تو اسلامباد پہنچا تو وہاں پہنچ کے کانفرنس رہنٹ کرنی تھی تو وہاں میں نے کوئی ٹین سے ٹویلو کیسے سول کیے ہوئے تھے اپنے ڈسٹرک میں تو وہ میں نے کیسز آگے ریپورٹ بھی کی ہوئے تھے تو وہاں کے ایک منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ اتنے دور سے ہیں وہاں ایک حسیل جب بتائیے تو کہتے ہیں آپ اتنے دور سے ہیں آپ کو کس نے سپونسر کیا ہے تو میں نے کہا نہیں میں اپنے ایکسپینسیو سے آیا ہوں تو وہاں مجھے ایک جب ایوارڈ ملا تو میں کافی موٹیویٹ ہوا موٹیویٹ ہوا مجھے نیشنلز اور بہت اچھے لوگ ملے وہاں جو کافی جنہوں نے اچیویمنٹس کی تو ان کے ساتھ ملکے مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے ان کو پری جرنی بتائیے کہ میں کہاں سے آیا ہوں تو میرا فرسٹ بوہ تھا تھری ائر پہلے تو اس کے بعد میری جرنی سٹارٹ ہوگی پھر میرے ایونٹس لہور، کراچی، پشاور، ایپٹ آباد تو میں نے موسٹلی سٹیز میں وزٹ کرنا سٹارٹ کر دیا اچھا آپ نے موسٹلی سٹیز آپ نے وزٹ کیا جا کے کام بھی کیا لوگوں کی مدد کے لیے کام کیا تو پاکستان میں کون سی ایسی سٹی ہے جو آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگیا آپ نے ادرجہ کے کام کیا تو کہ لوگ بہت اچھے تھے مجھے اسلامباد کے لوگ بہت اچھے لگے ہیں کیونکہ وہاں جب میں گیا تو وہاں جب میں نے کام کیا تو وہاں آکے بہت لوگ سپورٹیز تھے سپورٹ کرتے تھے ایک جگہ دوسرے جگہ لانے میں تو بس پھر موسٹلی اسلامباد میرا سب سے بیس سٹی ہے جہاں میں نے بہت زیادہ ایونٹس اور کام میں نے موسٹلی اسلامباد میں کیا تو اسلامباد میرا بیس سٹی ہے تو جو سفر ہے سفر کونسا زیادہ بیس تھا سفر تو اپٹر ٹرائیولنگ میں مزاب ہوتا تھا ہے ایونٹس آ جاتے ہیں تو ایک ایونٹس ملتان میں اور ایک لاہور میں تو پھر وہ جانا پڑتا ہے ٹرائیولنگ کرنی پڑتی ہے کہ دو گھنٹے یہاں سٹیک کیا اس کے بعد دوسرے سٹی گیا وہاں ایونٹس جوائن کیا تو ایسے ٹرائیولنگ چلتی رہتی ہے تو لاہور میں بھی ایونٹس ہوئے تو وہ یوز پارلیمنٹ کے ریلیٹرز میں بھی ایڈ ہوں تو وہ ایونٹس جوائن کے اور آپ نے ایک ٹرائیول کے اوپر آپ گئے تھے میں نے آپ کا سننا ہے واقعہ وہ در بھی آپ نے ایوارڈ جو ہے وہ آپ نے اچیف کیا تو اس کی جرنی کیا تھی اس کا وہ جو سفر ہے اس کا واقعہ وہ میں سننا چاہتا ہوں ملین سمائل کا ٹریک ونچر ہوتا ہے تو وہ دو دفع جا چکا تھا جب تھل ٹائم گیا تو میں نے ان کی ٹیم میں ورک کر رہا تھا ایدھا ٹیم میں تو وہاں سے انہوں نے سپونسر کیا مجھے کہ آپ ہمارے ٹیم میں ورک کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ آئیں تو جوائن کریں تو میں نے وہ جوائن کیا تھا مجھے فول فنڈڈ کیا تھا تو ان کا خانپور ڈیم میں تھا فائف دیس کیمپنگ تھی تو فائف دیس ٹریننگ سی ڈیفرنٹس گیم سی تو انہوں نے ٹیمز بنائیں تو ڈیفرنٹ سٹیز مللکہ گلگت سے کے پی سے پنجاب سے پورے پاکستان سے لوگ تھے سٹوڈنٹ تھے ایکٹیو تو ان میں سے انہوں نے ٹیم بنائی تو ایک ٹیم کا میں لیڈر بنا اس کا میں نام اگل رکھا اس میں سکس میمبر تھے تو وہ ہماری ہر ایکٹیویٹیز چیک کر رہے تھے تو وہ فائف دیس ہمارا بہت اچھا رہا تو اس کے بعد لازٹ دے جب تھا تو وہ ہمارے ریزلٹس ملے تو اس میں بیسٹ لیڈرشپ کا ایوارڈ مجھے ملا تو ون ففٹی لوگوں میں سے بیسٹ لیڈرشپ کا ایوارڈ ملے میں سب سے بڑی اچیویٹس ملی تو میں بہت خوش ہوا تو جب بھی میں بتاتا ہوں تو میں اپنے ڈسٹرک کا بتاتا ہوں کہ وہاں کوئی ایوارڈس کر رہے ہیں جب سے بڑی کمی یہی ہے کہ میں بہت سے ایوارڈنیشن کو کہا کہ آپ ہمارے سٹیز میں کرائیں بھولپور جیسے کرائیں ساؤتھ پنجاب میں لوگوں کو اتنا گائیڈ نہیں کیا جاتا یا وہاں ایوارڈس نہیں کرائی جاتے سب سے بڑا فیکٹ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں انٹرنیشنل آرگنیشن ہیں وہ اسلامباد یا لاہور تک کراتے ہیں ساؤت منجاب میں نہیں آتے نہیں ہوتے تو اس جس پہ میں خود کام کر رہا ہوں دو دنیا آرگنیشن سے بھی کام کہا ہے کہ آپ وہاں کرائیں تو انشاءاللہ آنے والی ٹائم میں ساؤت منجاب کی بچوں کو بھی آگے آنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ اٹرنشل کرنا چاہتا ہے تو جوائننگ کا طریقہ کیا ہے ملین سمائل جو ہے یہ فانڈیشن بھی ہے فانڈیشن بھی ہے اس کے کافی سکولز رن کر رہے ہیں گلگرت میں بھی کے پی میں بھی اور کشمیر میں بھی ٹھیک اسلاب میں سب سے اچھا ور کیے تو ان کی شروع مجھے ٹیم تھی ایک فرینڈ تھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ جوائن کریں تو میں جوائن کیا تو ان کی ٹیمز تھی تو میں جب وہ جوائن کی ان کے ٹرینڈز ہوتا ہے تو میں نے وہ ٹرینڈز جوائن کیے جب میں ان کی دیکھی جرنی تو فرسٹ ٹیم زیشان افضل آئے اب حوال پور ایک ایونٹ تھا تو اس میں جب ملا تو ان سے میں بہت انسپائر ہوا ان کی لائف کرلیٹی تو وہ سب سے بیس تھا پھر اس کے بعد ٹریک ونچر آ گیا تو میں رحمیر خان تھا تو میں پاس اس کے چارجز بھی نہیں تھے مجھے یاد ہے تو میرے پاس سیل فون تھا میں نے نیو لیا تھا وہ میں نے سیل کیا سیل کر دیا اور گھر بتائے بغیر میں نے گھر والا کو یہ کہا کہ مجھے وہ سپونسر کر رہے ہیں آنے جانے کی ٹکٹ بھی وہ سپونسر کر رہے ہیں لیکن وہ وہاں سے تھا اس نام بہت سے پکنڈ ڈروپ تو وہاں سے میں گیا تو میرا بہت اچھا تھا تو اس کے بعد سے میرے جو کانٹیکس ہوئے لوگوں کے ساتھ مطلب کہ اوورال پاکستان میں 3 سے 4000 ورسٹر کانٹیکس بنے تو ابھی بھی ایک ٹریک ونچر آنے والا ہے یارہ آگست سے 14 اگست تک چاروین کا جی فور ڈیس کیمپنگ ہے اور یہ شوگران جا رہے ہیں تو اس میں یہاں ٹرینرز جا رہے ہیں انٹرپنور جا رہے ہیں فری لانسر جا رہے ہیں تو بہت سے لوگ جا رہے ہیں تو اس کی فی کیا ہے چارجز کے تو اس کی فیز 35000 ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ 15 جولائی لاس لیٹ ہے اگر آپ پہلے کرتے ہیں تو آپ اس پرلشپ اویل ہو جائیں گی تو یہ سب سے اچھا ہے اور آپ یہاں سے پاکستان کی ڈیفرنٹ یونیورسٹی سے لوگ جاتے ہیں اور ہر کمیونٹی سے لوگ جاتے ہیں تو اس چیز کا امپیکٹ پڑتا ہے کہ آپ ایک بہت اچھے یوٹیوبر ہیں کونٹینٹ کریٹر ہیں یا پھر آپ کے لئے اچھی سکلز ہیں آپ کسی اچھے ادارے سے باپست ہیں تو اس چیز کے اوپر وہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں جی وہ دیتے ہیں وہ آپ کی پروفائل چیک کرتے ہیں تو آپ اگر ایکٹیو ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں اور وہ آپ کا جو آپ سوی سنڈ کرتے ہیں وہ دیکھ کے پھر وہ آپ کو دیتے ہیں ان کی ٹیمز ہیں ان کی ٹیمز ورک کر رہی ہیں تو وہ ان کی ٹیمز اگر آپ ان کے ساتھ کونیکٹ ہیں تو وہ آپ کو فلی فنڈیڈ بھی کرتے ہیں تو ان کا سب سے بیسٹ یہ ہی ہے ان کا یہ ہے کہ یوٹ کے لیٹیڈ بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے پاکستان ہے تو پاکستان کے لیٹڈ بات کرتے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آج کے نوجوان ہیں زیادہ ڈپریشن میں رہتے ہیں کچھ کرنے کا نہیں سوچتے اور ان کے تو کوئی ایسی امید نہیں ہوتی کہ وہ کوئی نیا کام کریں کسی کی مدد کے لیے کام کریں کسی کی بھلائی کے لیے کام کریں جیسے آپ نے کام سٹارٹ کیا بہت اچھا کام ہے یہ تو ان نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میرا سب سے پہلا بات تو ہی ہے کہ وسائل کی پہلے بات کرتے ہیں نوجوان کی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جب سٹارٹ کیا تو میرے پاس بھی وسائل نہیں تھے میں بھی ایک میڈر کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہوں تو جب میں نے سٹارٹ کیا تو جب سٹرگل کی تو خود کام بنتا گیا مطلب کہ وسائل بنتے گئے تو ہمارے ساؤتھ ایسین اور پاکستان میں یہ خاص وجہ ہے اکثر پینٹس مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نا بچوں میں موٹیویشن نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ موٹیویشن چیزیں کو دیکھیں مطلب کہ آج کل آپ یوٹیوب دیکھیں اس کے علاوہ اگر کوئی اچھا یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں یا کوئی اچھا بزنسمن بننا چاہتے ہیں تو اس چیز سے آپ اپنی گلتییں پہلے ختم کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جو لوگ آٹھ گھنٹے کام کر رہے ہیں وہ دس گھنٹے کام کریں تو اس سے آپ چینج ہو سکتے ہیں اگر آپ سوشل ایکٹیویشن کی لائف منا چاہتے ہیں تو یہ سب سے اچھا ہے لوگوں کے کام کرنا لوگوں کی ہیلپ کرنا جس سے آپ کو بھی خود سکون ملے گا اور آخرت میں بھی اس کی بہت ہے کہ آپ لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ اس چیزوں میں ورک کرو ہمارے یوٹ سب سے پہلے تو اس وجہ سے ہے کہ ہماری یوٹ موٹسلی ریلیشن سپس میں آ چکی ہے اور ان ایکٹیویٹیز میں آ چکی ہیں جن کی وجہ سے سموکس کر رہے ہیں ڈرگز یوز کر رہے ہیں یوٹسلیز میں دیکھو تو یہ سب سے چینج ہے تو اگر یہ ان چیزوں میں رہیں گے تو ہماری یوٹ بہت جو انہیں ڈان فال میں جاری ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تو ان کے ایمز اور گولز نہیں ہیں تو ہمیں اس چیزے پہ ورک کرنا چاہیے ہماری یوٹ کو بھی دیکھنا چاہیے اور سم ٹائم پیرنٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا اور سم ٹائم میں نے ایسے بھی دیکھا کہ میں ایک فیملی کے پاس گیا تو وہ کہتے ہیں ہم نے کہا آپ کا بیٹا گیا کہتے ہیں جی ویرات کولی بنے گا میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ اسلام کو بھول چکے ہیں آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر کتنا بنے گا حضرت علی کتنا بنے گا ایک بہادر بنے گا ان کے جاسے ہم بند تو نہیں سکتے بند تو نہیں سکتے یہ ہے کہ ان تصور کر سکتے ہیں کہ ہم کاش کہ ان کے غلاموں کے غلام بھی بنچے ہیں اسلامی روایت کے مطابق تو چل سکتے ہیں تو وہ ان ایکٹیویڈیز میں ہیں کہ ہمارا یہ تو سب سے ایک فیکٹ یہ ہی ہے کہ ہم اسلام سے بھی دور ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان جو میں چیز کو دیکھ رہا ہوں تو ہمیں اس چیز پر ورک کرنا چاہیے سب کو مل کے تو انہیں ارگنیشنز بھی اس میں کافی ورک کر رہے ہیں اور سب سے آپ کو امپورٹنٹ بات دیں پلسٹین والا جو ہو رہے ہیں اس میں میں نے ایٹی فائیو جی میلز لکھی ہیں اچھا امینس کو ابھی ان کے رسپونس آئے ہیں تو اس پہ میں نے لیٹرز پہ لکھیں امین کے میں لیٹرز یونیٹی نیشنز نامباد کا آفیس ہے میں نے وہاں ان کو فارورٹ کی ہے اچھا تو میں یوت کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں پلسٹینی کے لئے لیکن کم از کم جی میل تو لکھ سکتے ہیں آپ انہیں نیٹی نیشن میں کام کریں گے تو بہت چینج ہوگا چینج آئے گا چینج آئے گا تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو ایونٹ کرواتے ہیں یا آپ کو ایسی ایکٹیویٹی کرواتے ہیں تو اس سے ایزا سوشل ایکٹیویسٹ ہم پیسے بھی کما سکتے ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہے تو اس کی لائف نہیں ہوتی کیونکہ اس کی ٹرائیلنگ میں ہوتی ہے تو اسے پیسے نہیں آپ لوگوں کی ہلپ کرتے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس سے آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں جیسے آپ کو اچھے لوگ ملتے ہیں تو آپ جب بڑے بڑے ایونٹس کرتے ہیں تو وہاں دورمنٹس کے کچھ آفیشل لوگ آئے ہوتے ہیں یونیٹیڈ نیشن کے کچھ آفیشل لوگ آتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں آپ اتنے ایکٹیو ہیں تو وہ آپ کو لے لیتے ہیں اپنی کسی ارگنیزشن میں اچھی تو جب وہاں آپ جاتے ہیں تو آپ کو اچھی پیرول پر رکھتے ہیں اور وہاں سے آپ آٹ اف کنٹری میرے ڈیفرنٹ ویزیز آئے ہیں یونیٹیڈ نیشن کے جو ابھی یونیٹس ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ سپانسر کوئی نہیں کرتا تو سب سے بڑا فیس یہی ہے تو آپ نے کبھی پاکستان سے باہر جا کے کام کیا میرے پلانز ہیں ابھی کہ پاکستان کو ریپرزنٹ کرو میرے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے ہم کہتے ہیں پاکستان میں کچھ نہیں میں کہتوں پاکستان میں بہت کچھ ہے اگر ہم کچھ کریں ہم بس بلیمز کرتے ہیں ایکسکیوز کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے ایسا ہے ہم تو علامہ اقبال کی کوئیٹری سے دور ہو گئے ہیں تو ان کی اب جب کوئیٹری سے کریں گے تو بہت مزید کی ہے اور آج کل کے یوت کے لیے ہماری یوت کے لیے بہت موٹیویٹ کوئیٹری ہے تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اتنے لوگ جا رہے ہیں پاکستان سے تو آج کل آپ کو بتایا کہ گورنمنٹس نے بھی کہہ دیا کہ جوبز ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہماری یوت آئی ٹی میں کیوں نہیں جاتی آئی ٹی اتنا فاسٹ ہو چکا ہے ایس کیوڈیجerel مارکٹنگ فری لانسنگ سے لوگ عرن کرنا رہے ہیں کیا ہم وہ نہیں کر سکتے کر سکتے ہم آپ یہ دیکھیں انڈیا کی یوت میں کیسے mirrrg کر رہی ہے تو ہم یوتیوب سٹارٹ کریں فری لانسنگ سٹارٹ کریں تو جوبز والا مہینٹسٹی ختم کر دیں جوب کرٹرز بنیں تو سب سے بیسٹ ہوگا ہماری آگے والے فیوچر میں بھی یوت کے لئے بھی ایڈ اینڈ میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ آپ کا یہ سارا سفر ہے اس کو سارے سفر کو کسی کو اگر آپ موٹیویٹ کرنا چاہیں یا پھر کسی کو گائیڈ کرنا چاہیں تو کیا آئیڈنس آپ دیں گے میں سب سے پہلے اپنی یوت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ مائنڈ میں رکھ لیں کہ کبھی ہارنا نہیں ہے کبھی ہارنا نہیں ہے تو آپ کامیابی کی طرف جائیں گے اور سب سے مین ریزن جو میری سکسیسفول ہے وہ تحجد ہے جب آپ تحجد سے محبت کر لیتے ہیں آپ کے لئے سب آسان ہو جاتا ہے تو جب آپ اس چیز کو پرفارم کرتے ہیں تو مجھے دیکھ تحجد سے اتنی محبت ہو گیا ہے کہ تحجد پرفارم کرنے سے بہت سکون ملتا ہے آپ اللہ کے اتنے کلوز ہو جاتے ہیں تو میرے لئے سب سے بیسٹ وہ ہے اور میں اپنی یوت کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نہیں کرنا چاہیے لائف میں آگے بڑھنا چاہیے آپ کو اچھے لوگ ملیں گے جی تو ناظرین اکرام جیسا کہ ہم نے بھائی سے بات کی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت دور سے آئے ہمارے لئے ہمارے بلانے پر اور آپ نے وقت نکالا ہماری پوڈکاسٹ کو ٹائم دیا تو آپ بھی ان کی باتوں سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹ سیکشن کے اندر لازمیں بتائیے گا اور میں بھی آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں دین اور دنیا کو اکٹھے لے کے جانا چاہیے جہاں پہ دین ہے دین کے ساتھ دنیا ہے لیکن دنیا کے اندر مغن ہو کے ہمیں دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے جیسے آپ نے بہت پیاری بات کی کامیابی کا جو راز ہے وہ تحجد ہے تو نماز پڑھیں اللہ کے دین کے لئے کام کریں لوگوں کی بھلائی کے لئے کام کریں لوگوں کی مدد کے لئے کام کریں اور جو ڈپریشن ہے آپ کا اس طرح کی جب آپ ایکٹیوٹیز کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کا جتنا بھی ڈپریشن ہے وہ ریلیز ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی جو برکت ہے اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کر چلتی رہے گی تو اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیارے کے رکھئے گا بہت زیادہ خیال اللہ نگے بان